لکھنوں کے لئے آج سردانجری دے کر انہیں یاد کرتے ہیں تو ان کے ساتھ گجارے گئے کچھ سمیں جس میں یہاں کے لکھنوں کے نوشات جی نے کافی کو سیکھنے کی ملا تو آئیے ہم بات کرتے ہیں لکھنوں کے نوشات جی سے نوشات جی آپ نے عجید صاحب جی کے ساتھ کافی سمیں بجارہ رہے ہیں تو کس سے کیا آپ کا پریڑنا مینے اور کیا سندیز اور سماز کو دیش میں دینا چاہ رہے ہیں دیش کے آن چاہے پر چاہے پر چاہے تاریت ہوں ہے ایٹی بھی بھارت کے سارے درشکوں کو میں نوشکار کرتا ہوں سلام کرتا ہوں اور آزی صاحب کے بارے بھی ایسے میرے پاس آزی صاحب کے لئے شبدوں بھی کمی ہیں ان کے تاریخ کے لئے لیکن ہاں یہ ہے کہ آزی صاحب سے میں نے بہت کچھ سکھا اور بہت کم شبدوں میں بہت کم سمیں میں انہوں نے بہت سارے چیزیں مجھ سے سکھا دی اور سماج کو لیکے تو وہ بہت ہی سجھ رہا کرتے تھے ان کے گانے بھی چوتے وہ سماج کے لئے دیش کے لئے ہی زیادہ تر یود ہوئے ہیں تو آپ ہی جانتے ہیں پیار کے لئے بھی ہوئے ہیں لیکن ہاں سماج کیوں نے سماج کے لئے ایک آنے گیا ہے وہ ہندو مسلم پر ایک آنے بنایا تھا اس کے بارے مطلب دیکھیں یہ جو ہندو مسلم کا گانا تھا وہ ایک تھا مندر مسجد کے چکر میں جو آخری گانا تھا اور میرا ہی گانا وہ ماسون بھائی نے لکھایا وغیز جی ہے ہماری کنڈی سا اور وہ گانا کا جو بول تھا وہ مندر مسجد کے چکر میں کیا کیا یار گواں بیٹھے اور اس کو میں نے پمپوز کیا تھا جو ٹیون تھا میں گھنونا دیرہاں مندر مسجد کے چکر میں کیا کیا یار گواں بیٹھے اشفاق بھگت کے برسے کو دو پل میں یار لٹا بیٹھے صدیوں سے پلی محبت کو صدیوں سے پلی محبت کو دو پل میں یار لٹا بیٹھے ڈیرہاں آجید عشب کیا ڈیرہاں 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 ہمارے میں بمکا ہمارے میں جاؤے ہیں ہمارے میں یہاں کاملیوں کیا ہمارے میں یہاں کاملیوں کیا